بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے ترہ ترہ کی خبریں سننے کو ملتی ہیں انسانوں کی نقل و حرکت کو جیسے ہی محدود کیا تو فوراں ہی قدرت اپنے اصلی رنگ میں واپس آنا شروع ہو گئی ہے ابھی کچھ دن پہلے کی خبر یہ تھی کہ دنیا بھر میں پولیوشن میں واضح کمی ہوئی ہے اور اوزون کی لیئر میں پڑا ہوا شگاف بھرنا شروع ہو گیا ہے سمندروں میں ڈالفن بھی سادہ سمندر پر آنا شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان نے اپنی نقل و حرکت کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کا متاثر کیا وہیں قدرت کے نرازے رنگ نے بھی اپنا رنگ مان ڈال دیا تھا مگر اب چونکہ قدرت نے ری سیٹ کا بٹن دبایا ہے اور قدرت نے اپنے آپ کو دوبارہ ایسی صورتحال میں ڈالنا شروع کر دیا ہے مگر اب جو کل کی خبر آئی ہے وہ ہوش اڑا دیتی ہے کہ انسان کی نقل و حرکت کہاں کہاں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں رہنے سے زمین کم ہل رہی ہے دنیا بھر میں عربوں افراد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں تک محدود ہیں یا ان کی نقل و حرکت محدود ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیارے زمین کے حرکت کرنے کے انداز پر بھی فرق پڑا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کام یا تفریح کی گھر سے ٹرینوں اور گاڑیوں کا سفر بہت کم رہ گیا ہے اور بہت سے بھاری کارخانے بھی بند ہیں اتنے بڑے پیمانے پر انسانی سرگرمیوں میں کمی سے زمین کی سطح پر پیدا ہونے والی وائبریشن بھی کم ہو گئی ہے ہماری زمین کے کل وزم چھ سو ارب خرب ٹن کے پیشنے رذر یہ واقعی حیران کن بات ہے بیلجیم میں روائل آبزرویٹری کے سائنسانوں نے اس بات کو سب سے پہلے محسوس کیا ان کا کہنا ہے کہ زمین کی وائبریشن کی فریکوینسی ون سے ٹونٹی ہرٹس کے درمیان ہے اور ایسا سماغنی پر بانیاں لگنے کے بعد ہوا ہے یاد رہے کہ ایک سے ٹونٹی ہرٹس کی فریکوینسی سے نکلنے والی آواز ایک بڑے گٹار یا موسیقی کے بڑے آلہ سے زیادہ گہری ہوتی ہے ایسی کچھ تبدیلیاں دوسری جگہ پر بھی مشاہدے میں آئی ہیں نیپال میں زلزوں کے ماہرین نے بھی اس وائبریشن میں کمی کو محسوس کیا فرانس کے دارالحکومت پیرس میں قائم پیرس انسٹیٹیوٹ آف ارتھ فیزکس کے ایک اہلکار کا کہنا ہے پیرس میں یہ کمی بڑی ڈرام آئی ہے امریکہ میں کالٹیک یونیورسٹی لاؤس اینجلس میں ماہرین نے اس کو شدید قرار دیا نیپال میں اس زمینی وائبریشن میں ڈرام آئی کمی کو اس گراف میں دیکھا جا سکتا ہے لوگ ڈاؤن صرف اسی طرح ہمارے دنیا پر اثر انداز نہیں ہو رہا بلکہ قدرتی دنیا پر بھی اس کا واضح اثر پڑ رہا ہے سائنسانوں نے گاریوں، ٹرکوں، بسوں اور بجری بنانے والے کارخانوں سے نکلنے والی نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیس کے اخراج میں کمی کو بھی محسوس کیا ہے اس کے علاوہ جہاں پر دنیا بھر میں نوائس پولوشن کی بات ہو رہی تھی وہ بھی اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اور سائنسان کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ لوگ ڈاؤن شروع ہوئے انہیں شور میں کمی کے واضح اشارے ملے ہیں اس نئی تحقیق کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری زمین میں وائبریشن بلکل ختم ہو گئی ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں فرق بہت واضح اور دراصل یہ مفید بھی ہے انسانی سرگرمیاں در حقیقت پسے منظر میں شور کی طرح ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سننے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ ہماری زمین میں قدرتی طور پر کیا ہو رہا ہے یہ تحقیق بہت دلچسپ ہے کہ زمین کے اوپر کی تیہ ستر کلومیٹر گہری یا موٹی ہے لیکن اس کے باوجود وہ انسانی سرگرمیوں سے ہلتی ہے اس طرح کے تبدیلوں کی اور بھی مثالیں موجود ہیں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی سرگرمیوں کا انداز ہر روز اور ہر سال بدلتا رہتا ہے کیونکہ کچھ اوقات میں لوگ کم سرگرم ہوتے ہیں دن کے مقابلے میں رات کے وقت نسبتا سکون ہوتا ہے اور تہواروں اور چھٹیوں میں بھی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے وہ کئی ہفتوں اور مہینوں تک تویز ہونے کا امکان ہے اور عام حالات میں ایسا مسیحی فرقے سے تعلق رکھنے والے ملکوں میں صرف کرسمس کے دران ہی ہوتا ہے ناظرین جے تھی نئی تحقیق اس دنیا اور اس زمین کے بارے میں اور اس سیارے کے بارے میں شکریہ 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 شکریہ